اس میں ششی ثرور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو دونوں کنٹریز کے بیچ کی جنگ کا جو سٹیچو تھا جس کے اندر نائنٹین سیونٹی ون وار میں سرنڈر کیا جا رہا ہے وہ سٹیچو وہاں پر توڑ دیا گیا ہے بڑا حصہ بنگلہ دیش کے اندر نوجوان نسل کا ایسا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نے پاکستان سے الہدگی اور بھارت سے مدد لے کے غلطی کی ہے ہم ایک طرح سے بھارت کی ایک پروکسی سٹیٹ بنتے جا رہے ہیں چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار بائیس تیس تک سوہ کرون روہنگیا بنگلہ دیش میں گھسے ہیں جن کو آئیس آئی نے گھسوایا ہے ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں جو بھی جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے یا اپنی بات مانوانی ہوتی ہے یا پریشر ڈالنا ہوتا ہے تو وہ مزمی جماعتیں ہوتی ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو کہ سمجھ رہی تھی کہ وہ فرار ہو گئے لیکن وہاں پہ حسینہ واجد کو گرفتار کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم حسینہ واجد کو واپس بلوائیں گے اور واپس لے کر آئیں گے انڈیا سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ حسینہ واجد کو پناہ مت دیں تو ان سٹیچوز کو توڑا گیا ہے جو کہ انڈیا کے تھے یعنی انڈیا سے مطالبہ رکھتے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہاں پر بنگلہ دیش میں موجود انٹی انڈیا ایلیمنٹس جو ہیں ان کا یہ کام ہے ان کو آئیس آئی کے ذریعے ان لوگوں کو بنگلہ دیش کے جنگلوں میں اور مینمار کے جنگلوں میں ٹرین کیا گیا تھا تو میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے بے وکوف کیسے ہیں آپ کس طرح امریکہ کی بات میں آجتے ہیں جو امریکہ آپ کے ملک کے حالات خراب کرواتا ہے آپ کو دیشت گرد دیکلیر کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بہت بڑی غلط فہمی پچھلے دس سال کے دوران جس نے جنم لیا کہ شاید بنگلی جو ہیں وہ ایک سیونٹی کا جو ایک ہوا تھا اپیسوڈ جو ہوا تھا جس میں سیونٹی ون کا جس میں بنگلہ دیش علاق ہوا تھا کہ اس کے بعد سے ہر بنگلی جو ہے انٹی پاکستان ہے اس چیز نے یہ جو اپیسوڈ ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ثابت کر دی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اپنی آقاد دیکھنی ہو تو صرف سڑک پہ منظر دے شرم آتی ہے سوچ کے جب کوئی فورنر آتا ہوگا پہلی بار پاکستان کے بارے میں ائرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہوگا کہ پینشن تنخاہے دفاع سب ادھار پر چل رہا ہے آئیے میں فریائیت دینے کو تیار نہیں سیاسی تنازیت حل کی بغیر کرزوں کی دلدل میں مزید دھس جائیں گے تو بنگلہ دیش کے مجیب نگر میں شہید میموریل کامپلیکس ہے ایک جو کہ نائنٹین سیونٹی ون کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ کی جنگ کا وہ میموریل ہے وہاں پر ایک سٹیچو تھا یا ہے لیکن آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ وہ ہے یا تھا یہ تو پتہ چلے گا لیکن اس میں ششی تھرور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو دونوں کانٹریز کے بیچ کی جنگ کا جو سٹیچو تھا جس کے اندر نائنٹین سیونٹی ون وار میں سرنڈر کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے اور ایک طرف جنرل نیازی اور دوسری طرف جنرل اروڑا موجود ہیں اور وہ ٹیبل پر ٹیبل ان کے سامنے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور وہ جو ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ سائن ہو رہا ہے سرنڈر کا وہ سٹیچو وہاں پر توڑ دیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے اندر ان سٹیچوز کو یعنی اس میں بہت سارے سولجرز بھی کھڑے تھے تو ان سٹیچوز کو توڑا گیا ہے جو کہ انڈیا کے تھے یعنی انڈیا سے مطالق رکھتے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہاں پر بنگلہ دیش میں موجود انٹی انڈیا ایلیمنٹس جو ہیں ان کا یہ کام ہے اب ششی ترور نے یہ ٹویٹ کیا ہے لیکن اگزیکلی کہ وہ جوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے ایسا ہوا ہوگا اور ان کو یہ پتا چلا ہوگا اور انہوں نے تصویر بھی جو شیئر کروائی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سٹیچو واقعی ٹوٹا واپ بکھرے ہوئے وہاں پہ ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگر اس سٹیچو کے اندر کوئی پاکستانی سولجرز سٹیچو ہیں تو وہ اسی طریقے سے کھڑے ہیں جبکہ باقی توڑ دیا گئے ہیں تو جو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرینڈر کا سٹیچو ہے وہ توڑا گیا ہے تو اس کے اندر تو اگر وہ توڑا گیا ہے تو پاکستان کے جنرل نیازی بھی ہوں گئی اگر پورا توڑ دیا گیا ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے ان کی اگزیکلی وہ ٹویٹ رکھتی ہوں کیونکہ یہ جو بنگلہ دیش کا ایک چل رہا ہے اس وقت ایشو بہت بڑا دنیا کا جس کے اوپر بہت ہار کنٹری میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ جیسے جیسے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روہنگیا سیلویشن آرمی کے لڑاکے جو ریفیوجیز بن کر بنگلہ دیش میں جان پوچھ کے گسیڑے گئے ہیں وہ لوگ یہ والیز کر رہے ہیں اور انہوں نے آئیس آئی کے ساتھ مل کر اس سرکار کو گرایا ہے اور وہی لوگ ہیں جو آئیس آئی کے کہنے پر مجیور رحمان کی مورتی توڑ بھی رہے ہیں اس پر یورین بھی کر رہے ہیں سن اکھتر کا جو ایک سرمونیل ایک پرتیق تھا جنرل نیازی کا سرنڈر اس کو بھی توڑ رہے ہیں مندر بھی توڑ رہے ہیں اور ہندو گھروں کو جلا رہے ہیں اور مہلاؤں کے ساتھ بلدکار کر رہے ہیں اس پر ششید رو نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے سیڈو سی ایمیجز like this of statues at the 1971 شہید مموریل کمپلیکس مجیب نگر destroyed by anti-india vandals this follows disgraceful attacks on the indian culture center temples and hindu homes in several places even as reports came in of muslim civilians protecting other minorities homes and places of worship یہ انہوں نے لکھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ agenda of some protesters is quite clear اچھا اب یہ جو انہوں نے بات لکھی کہ یہ جو اجندے کی بات کی اس کے بر میں پوری آپ کے سامنے رکھ دی ہوں کہ کیا بات ہویا تھا کہ اچھا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ the agenda of some of the agitators is quite clear it is essential that جو محمد یونس ہے ان کو انہوں نے دریس کیا کہ and his anti-government take urgent steps to restore law and order in the interest of all bangladeshis of every faith india stands with the people of bangladesh at this time but such anarchy excess can never be condoned اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ statue جو ہے میں نے تو پہلے نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں میں سے بہت سا رین پینٹنگز تو ہم نے دیکھی یہ جو انیسو اکتر کی جنگ کی جو پینٹنگز جس میں کہ جنرل نیازی ایک اور جنرل اروڑا سا ساتھ بیٹھے ہیں اور جنرل نیازی جو ہے وہ سرینڈر کر ڈاکیمنٹ اس کے پر سینڈ کریں اور پیچھے جو ہے وہ سولڈرز کڑے ہیں bangladesh کے اس پر یا موکتی بھانی کے جو بھی سولڈرز ہیں وہ تسویر تو ہجا کا پر ہم نے دیکھی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ چلتی رہی دیکھیں یہ کیسی بات نہیں ہے کہ اس کے پر یہ کہیں کہ ہا ہے یہ بڑی بوری بات ہے پاکستان کے خلاف ہے تو یہ بلی بات کیوں جا رہی ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے سب کوئی پتا اور پاکستان بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ کتر کی جنگ اس نے جیتی ہے تو کتر کی جنگ ہے یہ بہت چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں مولکی ہار گئے جب مولکی ٹوٹ گیا تو باقی تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پینٹنگ تو دیکھی تھی آج تک وہ بلی اور انڈیا کی تو بہت ساری بیلڈنگ ساری ہیں جہاں پر یہ پینٹنگ بھکایدہ لگائی گئیں کوئی بھی کونفرنس بلکے جی ٹوئنسی کونفرنس ہوئی تھی جس کے اندر وہ جو پینٹنگ تھی یہ یونیس ساری کتر کے سرندر اس کے سامنے کھڑے اوکے ڈاکٹر جایشنگر اور بہت ساری میٹنگ اور وہ بہت اہم فیسلے جو جس کے پیچھے بھی نظر آتی تھی پینٹنگ لیکن سٹیچو میں نہیں دیکھا تھا نہ مجھے یہ مجیم نگر کا پتہ تھا نہ مجھے یہ شہید مموریل کامپلیکس کا پہلے یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کچھ مہا پر تھا اور وہاں پہ یہ مطلب وائٹ ماربل کے سٹیچوز بھی بڑے بڑے موجود تھے تو اب یہ جو ہے یہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے جو یہ کہا کہ انٹی انڈیا وہ اس وجہ سے کہ یہ جو انڈیا تو اس کے لئے تو بہت فخر کی بات ہے نا یعنی وہ تو اس کو یہ سمجھتا ہے اور ان کے لئے ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان کو یہ بہت بڑی شکست فاش دی تھی کیونکہ جو مکتی باہنی ہیں وہ انڈیا نے ہی بنائی تھی جو بنگلہ دیش کے سولڈرز کی یا وہاں کے لوگوں کی تا کہ وہ مقابلہ کر سکیں پاکستان کی فوج کا تو وہ تو اس کو ایکسیپ بھی کرتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کیا ہے جو کہ یہ بھارت کے خلاف ہیں اور پاکستان کے حق میں ہیں اب وہاں پر ایسے لوگ اس کا مطلب ہے کہ سینٹیمنٹ موجود ہے تو میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے بے وکوف کیسے ہیں آپ کس طرح امریکہ کی بات میں آجتے ہیں جو امریکہ آپ کے ملک کے حالات خراب کرواتا ہے آپ کو دہشتگرد ڈیکلیئر کرتا ہے اسی امریکہ کی آپ بات بھی مانتے ہیں لیکن پریس میں تو یہ لاجک آگیا نا اس کا مطلب ہے امریکہ یا یو ایسے یا اگر ویسٹ کی بات کریں وہ ہماری سائیکی کو سمجھ چکا ہے کہ بھئی ان کو مذہب کے نام پر دیکھیں انہیں ہمارے مسلمانوں کا پتا چل چکا ہوا ہے کہ یہ کتنے جوگیں ہیں یہ کتنے قابل ہیں اسے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں پتا چل گیا ہے ان کی سائیکی کا ان کے دماغ کا ان کا سب پتا چل گیا ہے کہ یہ کس قابل ہے اور کہاں تک یہ جا سکتے ہیں اس لیول پر لاکہ وہ بندے خریدتا ہے پروٹیسٹ کرواتے دیکھیں آپ پچھلی کئی گورنمنٹ دیکھ لیں ابھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب گری تھی انہوں نے کیا بات کی تھی کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ نے گرایا ہے آج بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ گری ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ نے گرایا ہے سو جھوٹوں کو ایک بات تو سچ ہو سکتی ہے بھائی جان تو دوستو جیسے جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی حصہ کی پرتیں کھل رہی ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے ویسے ویسے ہی دنیا کو چوکانے والے کھلا سے ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو 1971 کی یادگار میں ایک سمارک بنایا گیا تھا وہاں پر جو ماربل کے پتلے بنائے گئے تھے جو پتلے یہ شو کرتے تھے کہ 1971 میں پاکستان کے 93 ہزار فوجیوں نے بھارت کے سامنے اور بنگلہ دیش کی مکتی بہانی کے سامنے سرنڈر کیا تھا اس کی یادگار کو تازہ رکھنے کے لیے جو سمارک بنائی گئی تھی اس کو بنگلہ دیش کے اندر توڑ دیا گیا ہے اس کو دوست کر دیا گیا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کام آئی ایس آئی نے جماعت اسلامی سے کروایا ہے یعنی کہ بھارت کا شک دھیرے دھیرے یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہوئی ہنسہ کے پیچھے کہیں نہ کہیں آئی ایس آئی کا ہاتھ ضرور ہے اور یہ بھی ہے کہ آئی ایس آئی کو کہیں اور سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے فنڈنگ لے کر آئی ایس آئی بنگلہ دیش میں انویسٹ کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر یہ ہنسہ کروانے میں آئی ایس آئی نے ایک بڑا رول نبھایا ہے اور یہ رول نبھاتے ہوئے آئی ایس آئی یہ سنشیت کرنا چاہتا ہے کہ انیس سو اکتر میں پاکستان کے ماتے پر جو ایک شرمناک ہار کا ٹیگ لگا تھا ایک جو داگ لگا تھا اس کو آئی ایس آئی اس سمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے آئی ایس آئی کی یہ کوشش ہے کہ انیس سو اکتر کے ریلیٹر جتنی بھی یادگاریں بنگلہ دیش کے اندر بنائی گئی ہیں ان کو مٹا دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے اور آئی ایس آئی یہ چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی نئے طریقے سے ذہن سازی کیا ہے یعنی کہ بنگلہ دیش کو آئی ایس آئی اور پاکستان جو بھی آپ سمجھ لیں وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا کر بھارت کو اس طرف سے بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آئی ایس آئی کی یہ کوشش ہے کہ بھارت کا یہ جو بورڈر اتنی دیر سے سیف تھا اس کو سیف نہ رہنے دیا جائے اور بھارت کو اس طرف سے بھی ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی لیکن بھارتیہ ہائی کمانڈ کے لوگوں کو یا بھارتیہ گورنمنٹ کو ابھی بھی اگر ان کا پلین نہیں سمجھ آیا اور ان کی رننیتیوں کے بارے میں اگر نہیں پتا چلا تو ان کو ابھی پتا چل جانا چاہیے بھارتیوں کی آنکھیں اب پوری طرح سے کھل جانی چاہیے اور ہم لوگوں کو یہ دکھ جانا چاہیے کہ پاکستان چائنہ مل کر ہمیں چاروں طرف سے گھیرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو گھیر کر یہ لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر بھارت نے اب بھی کوششیں نہ کی اور ہم بھارتیہ اسی طرح سے اگر شریفی کا ڈھونگ کرتے رہے تو ہم لوگ شریف بنتے بنتے ایک بار پھر یا تو کاٹے جائیں گے یا پھر دوبارہ گلام ہو جائیں گے ہمیں یہ ٹرائی کرنا چاہیے اور جماعت اسلامی جہاں بھی ہے اگر بھارت میں ہے یا پھر بنگلہ دیش میں ہے ان دونوں جگہوں سے روہنگیاں اور جماعت اسلامی کا صفایہ کرنا پڑے گا تب جا کر ہمارا دیش سیف ہو پائے گا ورنہ جتنے روہنگیاں بھارت میں اور بنگلہ دیش میں گھس چکے ہیں تو ہمیں اس چیز کو سیریسلی لے کر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھ کر ہم شانتی سے نہیں بیٹھ سکتے باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا ویچارہ ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند